اس نے کتاب بند کر کے بے اختیار جماعی لی والگ لوگ پر رات کے ڈھائی بجنے والے تھے اپنے آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے کتاب میز پر رکھ دی کچھ دیر بے مقصد کرسی پر بیٹھا وہ سٹیڈی ٹیبل پر جلنے والے لیمپ کے بلپ کو دیکھتا رہا پھر اپنے بالوں میں بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرنے لگا وہ مصدرب انداز میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھا رہا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا چھوٹے سے اس کمرے میں ایک چارپائی پر اس کا باپ گہری نیند میں خراتے لے رہا تھا دوسری چارپائی خالی تھی وہ کمرے میں ایک کونے میں رکھی علماری کے پاس گیا اور اس نے علماری کے اوپر پڑا ایک سفری بیگ اتار لیا علماری کا دروازہ کھول کر اس نے اندر سے دو شرٹس اور ٹراؤزر نکالی کچھ دیر وہ تنقیدی نظروں سے ان کپڑوں کو جانچتا رہا پھر ہلکی سی خوف کی اور مایوسی کے عالم میں اس نے ان کپڑوں کو بیگ میں ڈال لیا علماری کے اندر سے ایک ٹائی اور موزے نکال کر بھی اس نے اسی بیگ میں ڈال دیئے بیگ کی زب کو بند کرتے ہوئے اس نے دوبارہ علماری کے اوپر رکھا اور چارپائی کے نیچے پڑا پوٹوں کا ایک جوڑا نکال کر ہاتھ میں لے لیا پھر سٹیڈی ٹیبل پر پڑا سگرٹ کا پیکٹ اور ماچز اٹھائی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر سہن میں آ گیا بوٹوں کو سہن میں پڑے ایک سٹول کے سامنے رکھتے ہوئے وہ سیڑیوں کے نیچے پڑی پالش کی ڈبیا اور برش اٹھا کر سہن کے سٹول پر آ کر بیٹھ گیا ایک سگرٹ جلا کر ہنٹوں میں دباتے ہوئے اس نے ایک جوتہ اٹھا کر برش کے ساتھ کچھ پالش لگائی اور جوتے کو رگڑنے لگا جوتہ چند لمحوں میں چمکنے لگا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے حصے میں پڑی ہوئی بہت ساری لکیریں بھی بہت نمائی ہو گئی تھی اس نے چند لمحوں کے لیے برش رکھ کر سگرٹ ہنٹوں سے نکال کر دھوان باہر نکالتے ہوئے ایک اور کشلیا دوبارہ سگرٹ ہنٹوں میں دباتے ہوئے وہ ایک بار پھر برش اٹھا کر جوتہ پالش کرنے لگا مگر جوتے پر پڑی سلویٹیں جیسے اس کے ماتھے پر چھلکنے لگیں تھی جوتے کے جوڑے کو پالش کرنے کے بعد اس نے پلٹ کر ایک نظر اس کے کونے کو دیکھا وہ آگے سے بری طرح گھس چکا تھا چند بار اور پہنے جانے پر یقیناً اس میں چھید ہو جاتا اس نے بہت بے زاری اور جھنجلاہٹ کے عالم میں جوتے کو پھینکا اور دوسرا جوتہ اٹھا کر اسے بھی اسی طرح پالش کرنے لگا پالش کرنے کے دوران اس نے پہلے کی طرح ہی سگرٹ کا کش لیا اور اس بار سگرٹ کو فرش پر پھینکتے ہوئے پاؤں میں پہنی چپل سے اس کو مسل دیا تو اس وقت کیا کر رہا ہے شیراز اس نے اپنے اقب میں ماں کی آواز سنی وہ دوسرے کمرے میں اس کی بہنوں کے ساتھ سو رہی تھی اور یقیناً سہن میں ہونے والی کھٹر پڑر کی آوازوں کو سن کر بہار آئیں تھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہا ہوں اس نے بہت تلخی سے جواب دیا ہائے ہائے کیا ہو گیا طبیعت تو ٹھیک ہے تیری نسیم نے یک دم ہڑ بڑا کر کہا ٹھیک ہے طبیعت طبیعت کو کیا ہونا ہے اس نے بہت بیزاری سے پالش کی نبیہ کو بند کرتے ہوئے کہا ارے تو کیوں جوتے پالش کر رہے مجھے کہتا بہنوں میں سے کسی کو جگا دیتا ہم ادھر ہیں نا میں کرتی ہوں نسیم جلدی سے آگے آئیں کر رہی ہیں میں نے جوتے پالش اب تو رکھنے والا تھے یہ بریش اور پالش اس نے ماں کو رکھتے ہوئے کہا اور خود سریڈیوں کے نیچے پالش اور بریش رکھایا سوچا تھا اب وہ پیسے لے آئیں گے تو ایک سوٹ اور نئے جوتے لے لوں گا لیکن اب وہ بھی این وقت پر اس نے بات ادھری چھوڑ دی اور دوبارہ سٹول پر بیٹھ کیا اب کیا کرتے وہ جس جس سے کرز مانگ سکتے تھے مانگ لیا انہوں نے پر جب سے موتل ہوئے ہیں ہر ایک پیسے دینے سے کترانے لگا ہے نسیم پاس بچھیو چار پائی پر بیٹھ کی آپ نے زیا چچا سے بات کی ہاں آج بھی گئے تھے زیا کے پاس پر اس کا افسر چھوٹی پر گیا ہوا ہے اب وہ آئے تو ہی کوئی بات بنے پر کہہ رہا تھا بحال کروا دوں گا نسیم نے پورا حمید انداز میں کہا اور یہ افسر کتنے دن چھوٹی پر رہے گا شیراز نے تلخی سے کہا اب افسروں کی چھوٹی کا کس کو پتا ہوتا ہے جب چاہے آئے نہ چاہے تو نہ آئے چاہے دوسرا سولی پر لٹکا رہے شیراز کے لہجے میں زہر تھا ابو کو بھی پوری دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر میٹر ریڈر ہی بننا تھا اب اتنا پڑھ لے کر کیا کمیشنر لگ جاتے نسیم نے شوہر کی حمایت کی کمیشنر نہ لگتے کمیشنر کے دختر میں کلرک لگ جاتے زیا چچا کی طرح میز کرسی والی نوکری تو ہوتی زیا نے کلرک بن کر کون سے تیر مار لیے ہیں تمہارا باپ میٹر ریڈر ضرور ہے مگر تمہارے چچا سے اچھا کھلایا پلائے ہے اس نے اپنی اولاد کو زیا نے کون سے جاگیریں بنا لی ہیں کلرک بن کر نسیم نے تنقید کرتے ہوئے کہا جاگیریں کہاں سے بنا لیتے اس خاندان کے سارے مرد بزدل ہیں کچھوے کی طرح اپنے خال میں سکڑے سمٹے بیٹھے رہتے ہیں کسی کو آگے بڑھنا ہی نہیں آتا ایک سے دوسری دوسری سے تیسری نسل کلرکی اور میٹر ریڈری کر کے ہی ختم ہو رہی ہے پر مجال ہے کہ کسی کی کان پر جونتا کریں گے اس محلے میں پیدا ہو کر یہی مر جائیں گے یہ سب لوگ شیراز کا انداز بہت زہریلا تھا وہ ان تمام سوچوں کو رات کے اس پہر اپنی ماں کے سامنے زبان دے رہا تھا جو چوبیس گھنٹے اس کے ذہن میں کل بلاتی رہتی تھی اور نسیم اس کی زبان سے یہ سب کچھ سننے کی عادی تھی خاندان کی اکلوتی لائک فائک اولاد ان کے گھر پیدا ہوئی تھی وہ اس بات پر جتنا گرور کرتی کم تھا وہ بچپن سے سرکاری سکول میں امتیازی پوزیشن کے ساتھ سکولرشپ پر پڑھتا رہا تھا پرائیمری سے ماسٹرز تک اس نے ہر امتحان میں ٹاپ کیا تھا اور یونیورسٹی میں اکنومکس میں ماسٹرز میں ٹاپ کرنے کے باوجود شراز اچھی طرح جانتا تھا کہ جوب مارکٹ اس کے لیے کس قیمت کی کونسی جوب لیے بیٹھے تھی یونیورسٹی میں چند ہزار کی ایک لیکچرشپ یا کسی آفس میں اسی تنخواہ کی ایک اور میز کرسی والی نوکرے جس پر صبح سے شام تک بیٹھ کر فائلوں کے امبار دیکھتے دیکھتے پہلے اس کی آنکھیں جواب دیتی پھر ریڈ کی ہڈی کے مہرے ناکارہ ہونے لگتے مگر اس کی مالی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ رات کے باسی سالن کا ٹیفن کیریئر لنچ کے لیے لے کر جاتا اور باقی سارا دن بدمزہ سیاہ چائے کے کپ اپنے اندر انڈیل انڈیل کر اپنے اندر امٹتی بھوک اور خواہشات کے سہلاب کو جھاک کی جھاک کو بٹھاتا رہتا یا پھر اپنے پاس آنے والے وہ چودہ سال کی عمر سے اپنے زندگی کے اگلے متوقع چوبن سالوں کا ایک ایک دن دیکھتا آ رہا تھا اور ہر تصور اس کے جسم میں جھر جھری اور کپ کپی دوڑا دیتا اسے زندگی بھیڑ کا حصہ بن کر نہیں گزارنا تھی اسے سب سے آگے ہونا تھا سر پٹ بھاگنا تھا اور بس بھاگتے ہی جانا تھا اتنی رفتار سے کہ اسے اپنے پیچھے کسی کا سایہ تک نظر نہ آئے رات کی اس وقت اکبر شیراز کے کمرے سے نکل کر باہر سہن میں آگے تھے کیا باتیں کر رہے ہو اس وقت تم دونوں وہ بھی نسیم کے پاس آ کر چار پائی پر بیٹھ کے یہ پریشان ہو رہا ہے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے نسیم نے انہیں بتایا میں صبح ایک دو اور لوگوں سے بھی بات کروں گا تم فکر مت کرو اکبر نے شیراز کو تسلی دی محتل نہ ہوا ہوتا تو میں تو دو منٹ میں لوگ پیسے دے دیتے مجھے بس حسد کرتے ہیں لوگ جانتا ہوں یہ سب میرے اپنے محکمے کے لوگوں کی سازش ہے انہوں نے انہوں نے ہی اس آدمی کو کہہ کر میرے خلاف رشوت کی شکایت کروائی ورنہ اس آدمی کی کہاں یہ جورت تھی کہ ایسا کچھ کرتا اکبر آپ جیسے اپنی صفائی دے رہے تھے کون نہیں لیتا رشوت آج کے زمانے میں باقی میٹے ریڈر کیا دودھ کے دھولے ہوئے ہیں محکمے والوں کو وہ نظر کیوں نہیں آتے ہر بار آپ کو ہی محتل کر دیتے ہیں نصیم جیسے بلبل آئیں میں کمزور ہونا میرے آگے پیچھے کوئی نہیں اس لیے اکبر نے تلخی سے کہا کوئی بات نہیں بس اب بیٹا افسر بننے والا ہے ایک بار میرا بیٹا افسر بن جائے پھر میں دیکھوں گا کون میرے بارے میں زبان کھولتا ہے اکبر نے یک دم شراز کو دیکھ کر بڑے فخریہ انداز میں کہا میں افسر بن کر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاب چھڑواؤں گا بہتیری زلت کمائیہ آپ نے اس کام میں چار پیسوں کے لیے مارے مارے گھر گھر پھرنا شراز نے بہت بیزاری سے کہا ارے تم کیا چھڑاؤگے مجھے خود یہ کام نہیں کرنا میں کوئی پاگل ہوں کہ خواہم خواہد زلیل ہوتا پھروں پھر تو افسر کا باپ ہوں گا آرام سے گھر بیٹھ کر راج کروں گا اکبر نے بہت سرخوشی کے عالم میں کہا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے شراز اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں سونے جا رہا ہوں صبح جلدی اٹھنا ہے مجھے ہاں ہاں بیٹا تو جا جا کر سو میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی نسیم نے بے اختیار کہا تم نے زینب سے پیسوں کی بات کی شراز نے اکبر کی بات پر یک دم پلٹ کر انہیں دیکھا تمہیں کالج نہیں جانا کیا ربیہ نے اسے کچن میں مصروف دے کر کہا وہ کالج یونیفارم میں مربوز تھی نہیں زینب نے بڑے اتمنان سے زیاہ کے لئے ٹیفن تیار کرتے ہوئے کہا کیوں ربیہ کچھ حیران ہوئی خالہ کے پاس جانا ہے مجھے زینب نے مسکراتے ہوئے کہا شراز بھائی سے مل لیں ربیہ نے فوراں اندازہ لگایا وہ تو کہیں سہ پہر کو اسلام بات جائیں گے تم کالج سے آ کر ملنے چلی جاتی ہیں کالج سے چھٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی ربیہ کو اعتراض ہوا وہ خود آج کسی ٹیسٹ کی تیاری کے لئے گھر پر تھی بس ایسے ہی مجھے کچھ اور بھی کام تھا زینب نے کول مل اندازیں بات کی اور ٹیفن اٹھا کر کھڑی ہو گئی ابو کو دے آؤں تم ناشتہ کر لو تب تک میں نے چپاتیاں بنا دی ہیں زینب نے اس سے کہا اور چھوٹے سے کچن سے وہاں نکل گئی شراز کتنے بجے جا رہا ہے زیاہ نے زینب سے ٹیفن لیتے ہوئے کہا سہ پہر میں زینب نے بتایا میں پھر اکبر بھائی کی طرف سے ہوتا ہوا جاؤں گا زیاہ نے اپنے سائیکل دروازے سے باہر نکالتے ہوئے کہا اتنے صبح صبح انہیں جگہ دیں کہ ابو آپ کو پتہ ہے وہ ساری رات بیٹھ کر پڑھتے ہیں زینب نے بہت تشویش سے کہا نہیں اسے جگاؤں گا نہیں اگر اٹھا ہوا ملا تو خداحافظ کہہ دوں گا اسے ورنہ اکبر بھائی اور بھابی سے مل کر چلا جاؤں گا زیاہ نے جیسے اسے تسلی دی وہ اس کی ہر چیز کا کتنا خیال لگتی تھی وہ جانتے تھے وہ میٹرک میں تھی جب شیراز کے ساتھ اس کی نسبت تیہ ہوئی تھی اور اس نسبت میں دونوں خاندانوں کے ساتھ ساتھ شیراز کی پسند کا بہت زیادہ دخل تھا زینب کو شیراز میں دلچسپی اس نسبت کی تیہ ہونے کے بعد ہوئی تھی وہ اس کا خالہ ذات اور تایا ذات تھا دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں تھے اور چوبیس گھنٹوں میں اور شیراز خاندان کا سب سے ذہین لڑکا ایم ایک نومکس میں یونیورسٹری میں ٹاپ کرنے کے بعد اس نے ابھی حال ہی میں سی ایس ایس کا تحریری امتحان کوالفائی کیا تھا اور اب انٹرویو کے لئے اسلام بات جا رہا تھا اس امتحان سے پہلے اس امتحان سے پہلے تک ہر ایک کو شیراز کی قسمت پر اشکادہ تھا جسے اچھی تعلیم حاصل کرنے کا بھی موقع مل رہا تھا اور خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی بھی اس کی بیوی بننے والی تھی لیکن اس امتحان میں کامیابی نے یک دمہرے کو زینب کی قسمت پر اشکرنے پر مجبور کر دیا تھا وہ مستقبل میں افسر بننے والے خاندان کے پہلے مرز کی بیوی بننے جا رہی تھی اس کا مستقبل اس محلے سے باہر کسی بہت انچی بہت اچھی بہت بہتر جگہ پر نظر آ رہا تھا اور جس مرز کا ساتھ اس کو ملنے والا تھا وہ اس پر جان چھڑکتا تھا زینب کے علاوہ شراز کو کچھ نظر نہیں آتا تھا اس سے بدتر حال زینب کا تھا وہ اور یہ سب کچھ محلے اور خاندان میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا وہ سہن کا دروازہ بند کر کے واپس پاورچی خانے میں آگئی ربیہ بھی وہاں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی زینب نے تبا چولے پر رکھتے ہوئے رات کا پکا ہوا کیمہ نکال لیا اور پراتھے بنانے لگی ربیہ نے اس کی ساری سرگرمیوں کو دیکھا پھر کہا شراز بھائی کے لیے بنا رہی ہو جب تمہیں پتا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے زینب نے بڑے انہماک سے پراتھا بناتے ہو اسے دیکھ کے بغیر کہا ان کے گھر میں مہینے میں ایک بار کیمہ پکتا تھا اور زینب اپنے حصے کا کیمہ نکال کر رکھ دیتی پھر وہ اگلی صبح شراز کے لیے کیمہ والا ایک پراتھا بنا کر اسے دے آتی یہ روٹین اتنے عرصے سے جاری تھی کہ ربیہ کو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا ہاں اسے یہ ضرور احساس تھا کہ وہ عید قربان کے سوا پورا سال کیمہ کے ذائقے سے ناشنا ہی رہتی تھی ربیہ اس کی اس روٹین کو نہیں بدل سکتی تھی یہ وہ جانتی تھی چنانچہ اس نے اپنے حصے کے سالن کو ہمیشہ بانٹنے کی کوشش کی مگر زینب اس پر بھی تیار نہیں تھی میں اپنا حصہ لے چکی ہوں تمہارا حصہ کیوں لو حصہ منگیتر کو کھلا آتی ہو تو کوئی حرج نہیں اگر میرے حصے میں سے کچھ لے لو تمہارا بھی تو دل چاہتا ہوگا تم کبھی یہ خود بھی تو کھاؤ جب شیراز ہر بار میرے حصے کی کوئی چیز کھاتے ہیں تو مجھے بغیر کھائے بھی اس چیز کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور اس ذائقے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے جو میں اسے خود کھا کر محسوس کرتی مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میں یہ پراتھا ان کو کھلا آتی ہوں خود نہیں کھاتی اس کے پاس سیدھا جواب ہوتا تھا اللہ کا شکر ہے عمران قویت میں بیٹھا ہے ورنہ تمہاری حرکتیں دیکھ کر اگر وہ بھی مجھ سے فرمائی شروع کر دیتا کہ میں بھی اسے اس طرح اپنے حصے کے کیمے والے پراتھے بنا بنا کر کھلا ہوں تو میں کیا کرتی میں تو تمہاری طرح کیمہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتی ربیہ مزاک اڑانے والے انداز میں اپنے ہونے والے مگیتر کا حوالہ دے کر کہتی اس کی بات بھی اپنے خالہ ذات کے ساتھ تیہ تھی لیکن زینب کے برعکس وہ اس طرح عمران پر فدا نہیں تھی نہ ہی زینب کی طرح عمران کا نام ہر وقت اس کی زبان پر ہوتا تھا وہ فطرتن لا پرواہ تھی زینب فطرتن بہت حساس میری سمجھ میں تو ایک بات نہیں آتی شیراز بھائی نے کبھی یہ نہیں کیا کہ پراتھے کے دو حصے کر کے آدھا تمہیں دے دیں سارا خود کھا جاتے ہیں ربیہ قدر مزاکڑ آنے والے انداز میں بولی ہمیشہ وہ مجھے کھانے کا کہتے ہیں میں خود نہیں کھاتی ایک چھوٹا سا تو پراتھا ہوتا ہے میں بھی کھانے بیٹھ جاؤں گی تو وہ کیا کھائیں گے زینب نے بہت برا مان کر کہا اور پھر تمہیں کیا تکلیف ہے تم خواہم کھا میں ربیہ نے اس کی بات کار دی تمہیں یاد ہے جب شیراز بھائی چھوٹے ہوتے تھے تب بھی تمہاری چیزیں لے کر کھا جایا کرتے تھے میں خود دیتی تھی انہیں زینب نے اور برا مانا ان کے مانگنے پر ربیہ کو اسے تنگ کرنے میں مزا آ رہا تھا جی نہیں مانگنے سے بھی پہلے زینب نے بے ساختہ کہا اسی وجہ سے تو آتیں بگڑ گئی ہیں ان کی ربیہ نے اسے مزید چھڑا تم اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرو اور فضول باتیں مت کرو زینب نے پراتھا طوے سے اتارتے ہوئے اس پار قدرے زیادہ ناراضگی سے کہا وہ اب ٹرے نکال رہی تھی تم خود تو کم از کم ناشتہ کر کے جاؤ ربیہ کو یک دم خیال آیا نہیں میں آ کر کروں گی آج تو گھر پر ہی ہوں اور آوگی کب میں ابھی آ جاتی ہوں زیادہ دیر نہیں لگے گی مجھے شیراز بھائی جانے سے پہلے یہاں سے ہو کر جائیں گے نا ربیہ نے بابرچی خانے سے بھار اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا پتہ نہیں پوچھوں گی امی تو گھر پر ہے نہیں وہ ہوتی تو پھر ضرور آتے خیر آتے تو وہ صرف تمہارے لیے ہیں یہاں ورنہ چچا خالہ یا ان کے دوسرے بچوں میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ربیہ کی بات پر اس نے یک دم پلٹ کر اس کو گھورا اچھا اچھا یہ بس آخری بات تھی ربیہ نے جلدی سے کہا سلمان کو ناشتہ دے دینا زینب کو یک دم کالج کے لیے تیار ہوتے ہوئے سلمان کا خیال آیا شکر ہے لوگوں کو بھائی کا بھی خیال آیا ربیہ نے مدہم آواز میں کہا زینب نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو وہ سہن کا دروازہ پار کر گئی تھی لمبی عمر ہے زینب کی ماشاء اللہ ابھی نام لے رہے تھے تمہارا اور تم آگئیں نسیم نے زینب کو بیرنویں دروازے سے اندر سہن میں آتے دیکھتے ہی بے ساختہ کہا وہ سہن میں ہی بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی دروازہ نزہت نے کھولا تھا میرا نام کیسے لے لیا خالہ اپنے زینب نے بے اختیار مسکرا کر کہا ارے تمہارا نام تو دن رات لیا جاتا ہے اس گھر میں میری اکلوتی بہو کا نام نہیں لیا جائے گا تو اور کس کا لیا جائے گا نسیم نے بہت پیار سے اپنی بھانجی کے مسکراتے ہوئے چہرے کی دل ہی دل میں بلائیں لیں ہاں بھی امی کو دبست اکلوتا بیٹا اور اکلوتی بہو ہی یاد ہے ہمارا تو کسی گنتی میں شمار ہی نہیں ہے شیراز کی جھوٹی بہن نزہت نے مسنوی ناراضگی سے کہا وہ اور زینب تقریبا ہم عمر تھی اس لئے شیراز کی باقی دونوں بہنوں کے لیسپت ان دونوں کے درمیان آپس میں زیادہ بے تکلف ہی تھی ہاں بھئی یہ تو ہے خالہ کو ذکر تو بس ہمارا ہی کرنا چاہیے آخر ہم نے تو رہنا ہی ہے خالہ کے پاس تم سب نے تو چلے جانا ہے یہاں سے زینب نے زینب نے بھی اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا وہ ابھی تک ٹری ہاتھ میں لیے نل کے پاس بیٹھی کپڑے دھوتی نصیم کے پاس کھڑی تھی اتنا نہیں ہوتا کہ ایک بار اس کو بیٹھنے کو کہہ دے وہ بیچاری برطن اٹھائے کھڑی ہے نہ برطن ہاتھ سے لے رہی ہے نہ اس کو بیٹھنے کو کہہ رہی ہے مجال ہے تجھے کبھی اکل آ جائے نصیم نے کچھ ناراض ہوتے ہوئے بیٹی سے کہا نہیں نہیں خالہ میں خود باورج کھانے میں رکھاتی ہوں سامنے آپ نظر آئیں تو آپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اس میں نزہت کا کیا قصور زینی نے جلدی سے کہا کیا لے کر آئی ہو نزہت نے پوچھا شراز کیلئے ناشتہ لے کر آئی ہوں پھر تو اندر کمرے میں ہی لے جا بیٹا بس نزہت بنانے ہی والی تھی اس کا ناشتہ نصیم نے کہا وہ جا گئے ہوئے ہیں زینی چونکی ہاں ہاں تیاری کر ہے جانے کی ابھی زیابی مل کر گیا ہے اس سے اچھا پھر میں لے ہی جاتی ہوں کیمے کا پراتا ہے ابھی گرم ہی ہے بہتر ہے فوراں کھا لیں زینی نے اندر کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا شراز اپنے بیگ میں کچھ کتابیں رکھ رہا تھا اور وہ پہلے ہی باہر سہن میں زینی کی آواز سن چکا تھا تو زینب بی بی کو ہمارا خیال آ گیا اس نے زینب کے اندر داخل ہوتے ہی کہا زینی مسکرادی وہ یہ جملہ سننے کی عادی تھی سلام نہیں کیا حال نہیں پوچھا سیدھا گلا اس نے ٹری میز پر رکھتے ہوئے کہا شراز جواب سننے کا عادی تھا وہ مسکرا کر بیگ رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس تپائی کے سامنے بیٹھ کیا چلو قسمت میں اور کچھ نہ سہی زینی کے ہاتھ کا پراتھا تو ہے ہی اس نے لکمہ توڑ کر موں میں ڈالتے ہوئے کہا کب جا رہے ہیں زینی نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تمہیں پتا تو ہے شراز نے اسے دیکھا ہاں اور کب واپس آئیں گے وہ بھی تمہیں پتا ہے زینی شراز نے لاپروائی سے کہا آ جاؤں گا دو دل میں اس نے اگلا لکمہ توڑنے کے لئے ہاتھ بڑھایا بگر تھٹک گیا زینی نے اپنے کمیز کی آس تین کلائی سے پچھوپر کرتے ہوئے بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی دو چھوڑیاں اتار کر اس کے سامنے تپائی پر رکھ دیں یہ کیا ہے شراز نے بہت حقہ بقہ ہو کر اس سے پوچھا یہ سونے کی چھوڑیاں ہیں میں نے شادی کے لئے بنوائیں تھیں ٹویشن کے پیسوں سے آپ کو دس ہزار روپوں کی ضرورت تھی اتنے تو مل ہی جائیں گے اس نے سادہ لہچے میں کہا شراز نے ابھی کل ہی اس سے کچھ رقم مانگی تھی مگر زینی کے پاس اتنی رقم نہیں تھی اس سے پہلے بھی شراز اکثر اس سے رقم لیتا رہتا کبھی وہ اسے لوٹا دیتا اور کبھی زینی اس سے واپس نہیں لیتی تھی یہ پہلی بار تھا کہ شراز کو دس ہزار روپوں کی ضرورت پڑی تھی وہ اسے چند دن دیتا تو شاید وہ اسے کہیں نہ کہیں سے رقم مہیا کر دیتی مگر ایک ہی دن میں دس ہزار اور اس پر شراز کی یہ خواہش بھی تھی کہ وہ زیاد سے یہ گھر میں کسی دوسرے سے اس کا ذکر نہ کرے مگر شراز میرے پاس تو اتنے روپے نہیں ہیں اببو کے کچھ روپے بڑے تھے مگر چند دن پہلے انہوں نے مجھ سے لے کر اپنے کسی دوست کو کرس کے طور پر دیئے ہیں میرے پاس پندرہ سو روپے ہیں وہ آپ لے لیں زینی نے بہت پریشان ہو کر کہا نہیں پندرہ سو سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا اسماٹ ویشنز نہیں کی میں نے انٹرویو کی تیاری کرتا رہا اوپر سے اببو بھی معتل ہو گئے پچھلے ماہ کے بلز ابھی تک ادا نہیں کیے اس ماہ بھی نہیں ہوں گے تو بجلی اور سوئی گیس دونوں کٹ جائیں گی میں چاہتا تھا ایک سوٹ اور جوتا لے لوں انٹرویو کے لیے پھر اسلامباد آنے جانے اور وہاں رہنے کے لیے پیسے چاہیے وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا اور زینی اس کو پریشان دے کر اس سے زیادہ پریشان تھی میں اببو سے کہتی ہوں وہ کچھ انتظام کر دیتے ہیں نہیں چچا سے مت کہنا شیراز نے بے اختیاروں سے ٹوکا میں کہیں اور سے دیکھتا ہوں اس نے اس سے کہہ کر بات بدل لی تھی مگر زینی اس کی پریشانی کو ذہن سے نہیں نکال سکی رات کو اسے ان چوڑیوں کا خیال آیا تھا اور یکدم جیسے سارا بوجھ اس کے کندق سے اتر گیا تھا وہ چوڑیاں بنوانے کے لیے پچھلے دو سال سے ٹویشن سے کے پیسے بچا رہی تھی اور اب دوسرے دن وہ انہیں لے کر اس کے پاس موجود تھی آپ انہیں بیچ دیں وہ رسانیت سے کہہ رہی تھی نہیں زینی میں یہ نہیں کر سکتا شیراز نے بے ساختہ کہا یہ تمہاری ہیں آپ کے اور میرے بیچ تمہارا اور میرا کب سے ہونے لگا زینی نے بہت برا مان کر کہا نہیں زینی میں زینی نے اس کی بات کار دی آپ نہیں لیں گے تو بھی میں ادھر ہی چھوڑ کر جاؤں گی زینب کی جو شے آپ کے کام نہ آئے وہ زینب کی کس کام کی شیراز چند لبے بول نہیں سکا اور یہ بھی رکھ لیں پندرہ سو روپے ہیں مہنچے پانچ سو کے تین بلکل مڑے توڑے نکٹوں کو تپائی پر چوڑیوں کے پاس رکھ دیا ناشتہ کریں یہ تھنڈا ہو جائے گا زینی کو یکدم فکر ہوئی مگر شیراز مسلسل چوڑیوں کو دیکھ رہا تھا کسی نے یکدم جیسے اس کے سر کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا ایک نیا جوڑا ایک نئی ٹائی ایک نیا جوتا بجلی کے بلوں کی ادائیگی گھر میں آنے والا کچھ راشن اسلامباد کا کرایا رہائش کھانا پینا وہ چوڑیاں سب کچھ تھیں وہ واقعی زینب کا بہت مشکور تھا کیا سوچ رہے زینی نے اسے چونکایا تم یاد رکھنا زینی میں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا شیراز نے بہت سنجیدگی سے کہا احسانوں کے بدلے تب چکائے جاتے ہیں جب تعلق توڑنا ہو جہاں محبت ہو وہاں احسان کیا جاتا ہے اور احسان رکھا جاتا ہے زینی نے اس کی بات کاٹ کر کہا میں جب سیول سرویس جوائن کر لوں گا تو اپنی پہلی تنخواہ سے تمہیں چوڑیاں منا کر دوں گا ساتھ کچھ کرز لوں گا اور دو نہیں چھے چوڑیاں منا کر دوں گا اس نے بہت جذباتی انداز میں کہا میرے لئے آپ کا ساتھ کافی ہے زیور کی کوئی بات نہیں محبت باقی رہنی چاہیے زینی نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا زیور بھی ضروری ہوتا ہے شیراز نے اپنی بات پر زور دیا زینب سے آ کے لئے نہیں زینی نے بے ساختہ کہا ہاں زینب خود ہر زیور سے قیمتی ہے شیراز نے بے اختیار کہا وہ اس کی بات پر کھل کھلا کر ہنسی چائے لاتی ہوں آپ کے لئے اور آپ باتیں بند کر کے ناشتہ کریں زینی نے ایک بار پھر اس کی توجہ ناشتے کی طرف ببزول کروانے کی کوشش کی اور کمرے سے باہر چلے گئی شیراز نے چوڑیاں اٹھا کر دیکھیں وہ بہت ہلکی تھی مگر اس کو یقین تھا وہ اس کے اس ماہ کے تمام مسائل کا حل نکال سکتی تھی اسے زینی پر بے اختیار پیار آیا وہ واقعی بہت خوش قسمت تھا اس نے بہت پرسکون انداز میں پراتے کی طرف ہاتھ بڑھایا تب ہی اسے یاد آیا وہ ہمیشہ کی طرح زینی کو کھانے کی دعوت دینا بھولیا تھا اس نے سوچا کہ وہ اس کے لئے یہ کچھ پراتہ چھوڑ دے گا مگر پراتہ اتنا لذیذ تھا کہ وہ ہاتھ نہیں روک سکا جب تک وہ واپس آئی وہ پراتہ ختم کر چکا تھا زینی نے خالی پلیٹ کو بہت خوشی سے دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا وہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے پینل کے سامنے پچھلے بیس منٹ سے موجود تھا بورٹ کے میمبرز نے اس سے ہر موضوع پر سوال کے تھے اس کے سبجیکٹ سے لے کر کرنٹ آفیرز تک جیوگرافی سے ہسٹری تک سپورٹ سے اس دن کی مین ہیڈ لائنز تک وہ مشینی انداز میں جواب دے رہا تھا پور اعتماد انداز میں بہت روانی سے بغیر کسی جھجک اور پریشانی کے وہ ان کی باڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات سے بتا سکتا تھا کہ وہ اس سے متاثر ہو رہے تھے اور یہ احساس اس کے اعتماد کو اور پڑھا رہا تھا وہ اندر جاتے ہوئے جتنا ٹینس تھا بیس منٹ گزرنے اور اپنے اس طرح کی پرفارمس کے بعد بہت مطمئن ہو گیا تھا بگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر اس سے کوئی ایسا سوال پوچھا جائے گا جس پر وہ اٹک جائے گا اور وہ سوال پوچھ لیا گیا تھا اور اب وہ چند لمحوں کے لیے گونگ چیئرمین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر بڑی عجیب سے مسکراہت تھی اور ایسی مسکراہت بورٹ کے دوسرے ممبرز کے چہروں پر تھی کیوں مشکل سوال ہے چیئرمین نے اس کی فائل بند کرتے ہوئے انگریزی میں پوچھا یہ انٹرویو کے اختتام کا اشارہ تھا شیراز نے مسکرانے کی کوشش کی وہ اب انٹرویو کے اختتامی چند منٹوں میں اس سے کچھ غیر رسمی قسم کی گفتگو کرنے لگے تھے اس کے ایک دو جوابات پر چیئرمین نے چند ریمارکس دیئے اور ان ریمارکس پر کمرے میں کچھ کہکوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا ماحول اچانک بہت بے تکلف اور خوشکوار ہو گیا تھا اور اسی ماحول میں بورڈ کے ایک میمبر نے اس سے پوچھا what is your most valuable asset in life تمہاری زندگی کا اساسہ کیا ہے شیراز نے بے ساختی سے جواب دیا my intelligence میری ذہانت number two اسی میمبر نے دوبارہ پوچھا شیراز نے اسی روانی سے کہا my academic record number three اسی میمبر نے ایک بار پھر پوچھا شیراز کے پاس جوابات کی کمی نہیں تھی my ambition number four بورڈ کا وہ میمبر جیسے اب اسے عزیج کرنے پر طلع ہوا تھا my passion for my ambition number five اس بار پوچھنے والا دوسرا میمبر تھا بورڈ کے سب میمبر اب اس کے ساتھ جیسے کوئی کھیل کھیلنے میں مصروف ہو گئے تھے شیراز کے انداز میں تبدیلی نہیں آئی my practicality آپ نے اپنے اساسوں میں محبت یا اپنی فیملی کا ذکر نہیں کیا اس بار بورڈ کی چیرمین نے جیسے اسے کچھ جتانے والے انداز میں کہا شیراز نے بے ساختہ کہا comes at number six چیرمین نے مسکراتے بے کہا which one love or family شیراز نے جواب دیا both are you engaged شیراز نے ہلکی سے مسکرات کے ساتھ کہا yes sir I am engaged as a result of some love affair چیرمین کا انداز برقرار تھا kind of she is my cousin why do you love her شیراز نے بے ساختہ کہا she is very pretty so is that the only reason چیرمین نے پوچھا اس پار شیراز پہلی بار علچا سوالات اتنے سیدھے اور سادھا نہیں تھے جتنے وہ سمجھ رہا تھا وہ اب اس سے کچھ اور اگلوانے کے موڑ میں تھے no there are many others like she is caring loving honest loyal sincere and selfless شیراز نے بہت نپے تولے انداز میں ذینی کی خوبیاں گنوائیں یہ وہ خوبیاں تھی جو صرف وہ نہیں ذینی کو جاننے والا کوئی بھی شخص گنوا دیتا اس کے جواب نے چیرمین کی مسکرہت کو کچھ اور عجیب کر دیا تھا شیراز اب اس سے اگلے سوال کی توقع کر رہا تھا اور اس نے بلاخر وہ سوال کر دیا تھا جس نے چند لبوں کے لیے شیراز کو گنگ کر دیا تھا what will you prefer a beautiful woman with all these qualities or a beautiful woman with loads of cash اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ترجیح کیا ہوگی ایک خوبصورت عورت ان تمام خوبیوں کے ساتھ یا ایک خوبصورت عورت کروڑوں کیش کے ساتھ پورے انٹرویو میں اس نے پہلی بار توقف کیا تھا پھر اس نے اپنے سامنے پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ لیا چیئرمین اور میمبرز کے درمیان نظروں اور مسکرہتوں کا تبادلہ ہوا اس وقت پہلی بار شیراز کو احساس ہوا کہ وہ انفارمل گفتگو کے دوران بہت بری طرح چاپ پھنسا ہے وہ اس کے لیے انفارمل گفتگو تھی وہ میز کے دوسری جانے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے انفارمل نہیں تھی وہ پہلے سوال کے جواب سے پھنسا تھا دوسرا تیسرا چوتھا پانچھوہ جواب اسے اور پھنساتے گئے تھے وہ اس کا لا شعور تھا جو اس وقت بول رہا تھا مگر اب وہ مکمل طور پر خوشیار ہو چکا تھا محبت یا خاندان کو چھٹے نمبر پر رکھ کر اور ذہانت تعلیمی ریکارڈ پریکٹیکیلٹی ایمبیشن پیشن کو سرے فیرس رکھنے کے بعد وہ جانتا تھا کہ وہ کسی عورت کا انتخاب کرے گا تو اس کی جان ان سوالوں سے چھوٹ جائے گی وہ بلاخر جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا وہ اس جواب کو اس وقت نپا طولہ سمجھ رہا تھا بگر کمرے سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر اپنے دل میں وہ سوال دہراتے ہوئے اسے یکدم احساس ہوا وہ وہی جواب تھا جو چیرمن کے سوال پوچھنے پر بے اختیار اس کے ذہن میں آیا تھا وہ عورت اس کا لا شعوری انتخاب بھی تھی مسٹر شیراز اکبر آپ انتخاب میں جتنی دیر لگا رہے ہیں اتنی دیر میں تو دونوں عرصے چلی جائیں گی بورٹ کے ایک ممبر نے ہلکی سی خوش مزاجی کے ساتھ کہا چیرمن اور دوسرے ممبر ہلکا سا ہنسے شیراز مسکرائیا پھر اس نے بہت احتمال سے کہا ہاں مگر ایک عورت کے ساتھ میں بھی ہوں گا اور وہ کونسی عورت ہوگی چیرمن نے بہت دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھا وہ تحریری امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد انٹرویو سے گزرنے والا آخری امیدوار تھا اور شیراز کی علاوہ وہاں بیٹھا ہر شخص جانتا تھا کہ وہ پہلی دو پوزیشنوں میں سے کسی ایک پوزیشن کے لیے مضبوط ترین دو امیدواروں میں سے ایک تھا مقابلے کسی امتحان کے نتیجے میں چیرمن کا ہر سال شیراز اکبر کے کیلبر کے کسی نہ کسی سیلف میڈ نوجوان سے سامنا ضرور ہوتا تھا مگر پچھلے چار سالوں میں کبھی ایک بار بھی اس کے طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی لڑکا سی ایس ایس کے امتحان میں ٹاپ نہیں کر سکا تھا اس کے باوجود کہ پہلی دو پوزیشن کے درمیان چند مارکس سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا تھا اور ان چند مارکس کا فرق ہمیشہ چیرمن کی وجہ سے ہی پیدا ہوا تھا ہر بار شیراز جیسا کوئی نوجوان کسی ایک آدھ جواب کی وجہ سے مار کھاتا تھا اس پار شیراز اس پوزیشن میں تھا اور چیرمن کی خواہش تھی کہ اس پار دوسری پوزیشن پر آنے کی روایت ٹوٹ جائے اور اسے یقین تھا وہ روایت ٹوٹ جائے گی وہ اس کا فیڈرل پبلک سرویس کمیشر کے چیرمن کے طور پر آخری سال تھا اور شیراز ان پچھلے چاروں سالوں کے دوائروں سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں سامنے آیا تھا چیرمن کو یقین تھا اس پار روایت ٹوٹ جائے گی تو مستر شیراز اکبر کونسی عورت ہوگی وہ چیرمن نے بلاخر مسکراتے ہوئے پوچھا زینب کی آنکھیں بے اختیار چمکنے لگی تھی رشک فخر غرور محبت مان کیا نہیں تھا اس کے پاس وہ اس وقت شیراز کے سامنے اس کے گھر میں بیٹھی تھی وہ ابھی کچھ دیر پہلی اسلام بات سے آیا تھا اور زینب جیسے اڑتی ہوئی اس کے پاس گئی تھی وہ چائے پیتے ہوئے اسے انٹرویو کی رودات سنا رہا تھا اور اس آخری سوال کی پھر کچھ اور پوچھا انہوں نے زینب نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں کیسے پوچھتے میرا جواب بلکل ٹھیک تھا شیراز نے کرسی کی پوچھتے ٹیک لکاتے ہوئے اتمنان سے جواب دیا زینب اس کی بات پر مسکرائی اسے فخر تھا کہ وہ اس کا تھا اور یہ فخر خوام خوامے تو نہیں تھا بس تمہیں دعا کرنا کہ بہت اچھی پوزیشن آئے میری مجھے تمہاری دعا پر بڑا یقین ہے شیراز نے اس سے کہا بہت اچھی کیوں میں تو دعا کروں گی آپ کی پہلی پوزیشن آئے باقی سب بہت پیچھے ہوں آپ سے زینب نے بہت محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا شیراز بے اختیار ہنسا چلو ٹھیک ہے یہ دعا ہی کر لینا پر ٹاپ کرنا آسان نہیں ہوتا زینب وہاں سب بڑے قابل ہوتے ہیں ہوتے ہوں گے پر مجھے کسی سے کیا مجھے کونسا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیر میں سے کچھ لینا ہے مجھے تو اللہ سے دعا کرنی ہے زینب نے سامنے پڑی تپائی پر رکھے برطن سمیٹھنے شروع کر دیے ہر چیز دعاوں سے نہیں ہوتی زینب شیراز جکتم سنجیدہ ہو گیا میرے لئے تو ہو جاتی ہے زینب نے بہت سادہ لہجے میں کہا نا بھی ہو تو مجھے تو عادت ہے دعا کرنے کی میں یہ عادت نہیں چھوڑ سکتی کون کہہ رہا ہے عادت چھوڑنے کو میں تو تمہیں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ بھی نماز پڑھا کریں زینب نے ہمیشہ کی طرح طاقت کی مجھے کیا ضرورت ہے تم ہو نہ میری جگہ نمازیں پڑھنے کے لئے شیراز نے لا پروائی سے کہا وہ اس کی بات کو اسی طرح مزاق میں اڑایا کرتا تھا نماز دعا کے لئے پڑھتے ہیں اور جب میری لئے دعا کرنے والی ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی شیراز کی منطق اس نے بہت بار سنی تھی ہاں میں تو کرتی ہوں آپ کے لئے دعا لیکن کبھی آپ خود بھی تو نماز پڑھ کر دعا کیا کریں اب یا تو میں اپنے گھر کے مسئلے حل کرنے کے لئے دور دھوپ کر لوں یا پھر پانچ وقت کی نماز پڑھ لوں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں کر سکتا آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہے اور جو نہ پڑھے بہت گناہ ہوتا ہے وہ زینب کی سب سے بڑی دھمکی تھی اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ساری اسلامی معلومات تو صرف زینب سے آ کے پاس ہی ہوتی ہیں اب میرے جیسے کم پڑھے لکھے آدمی کو کیا پتہ کہ نماز فرض ہے اور نہ پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے